اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ سٹوپ بیری سے اپنی سکن کو کیسے گلوئنگ اور فیر بنا سکتے ہیں اس میں بہت زیادہ ایسی پرپرٹیز ہوتی ہیں ایسیڈک پرپرٹیز ہوتی ہیں جو آپ کی سکن کو جو ہے وہ اندر سے کلین کرتی ہیں ڈاک سپورٹس رنکلز کو کم کرتی ہیں اور آپ کی سکن کو جو ہے وہ فیر اور گلوئنگ بناتی ہیں تو آج میں آپ کو جو ہے ایک فیس پیک بتاؤں گی جو کہ ہم سٹاو بیریز کے ساتھ بگائیں گے جیسے کہ آپ کو بتا ہے سٹاو بیریز کا سیزن ہے اور ہر جگہ آپ کو سٹاو بیریز ہی نظر آ رہی ہوتی ہیں تو ہم آج سٹاو بیریز سے ایسا فیس پیک بنائیں گے جیسے آپ کی سکین کے ساری پروپلمز جو ہے وہ بلکل دور ہو جائیں گی تو اس کے لئے آپ نے جو ہے وہ لال لال اچھی سٹاو بیریز لے لینی ہے سٹاو بیریز میں ایسیڈک پروپرٹی ہوتی ہے جو کہ آپ کی سکین سے ایکنی کو ختم کر دیتی ہے ایکسس آئل کو ختم کر دیتی ہے اور ڈرائنس کو بھی بلکل ختم کر دیتی ہے اور آپ کی سکین کو نارمل بنانے میں بہت زیادہ مفید ہے تو آج میں آپ کو جو ہے فیس پیک بتانے والی ہوں اور وہ فیس پیک جو ہے بہت زیادہ سکین کے لئے اچھا ہے تو چلیے اپنی ریمیڈی کو شروع کرتے ہیں دوستو یہاں پہ میں نے لے لیے ہے تقریباً دس سے بارہ جو ہے سٹاو بیریز ریڈ سٹاو بیریز آپ نے لینی ہے جتنی زیادہ سٹاو بیری پکی ہوگی اتنا زیادہ اچھا آپ کا فیس پیک بنے گا اتنا زیادہ جو ہے آپ اسے گرائنڈ نہیں کریں گے اور ہم اس کا جو ہے نا اسی طرح سے فیس پیک بنانے والے ہیں گرائنڈ کرنے سے بہت زیادہ تین ہو جاتا ہے اور پھر جو ہے وہ اپلائے کرنے میں بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے سٹاو بیریز پہ جو ہے آپ کو سپورٹ نظر آ رہے ہوتے ہیں جسے ہم کانے کہتے ہیں یہ جو ہے ہماری سکن کو اچھا کرنے میں بہت زیادہ مدد دیتی ہے اور بہت زیادہ ایسی ریمیٹیز ہوتی ہیں جہاں پہ ان کو نکال دیا جاتا ہے لیکن ہم اس کو اس کے ساتھ ہی یوز کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے لیس کے اگر بات کی جائے تو یہ بھی ویس نہیں ہوتے بلکہ یہ بھی بہت زیادہ کام آتے ہیں بچوں کی پیٹ میں جو کیڑے ہو جاتے ہیں اس کے لیے تو دوستو سب سے پہلے ہم ایک بال لے لیں گے اور یہاں پہ جو ہے آپ نے تین سے چار جو ہے سٹاو بیریز لے لینی ہے اور ان کی لیس کو جو ہے وہ ہٹا دینا ہے تو یہاں پہ جو ہے نا میں تین سے چار سٹاو بیریز لے لوں گی اور ان کے جو لیف ہے نا وہ ہٹا دوں گی ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ لیف جو ہے وہ ہٹا دینا ہے اور ہم اس کے ساتھ جو ہے آپ کو لیوز کے ساتھ جو ہے میں آپ کو بتاؤں گی کس طرح سے آپ بچوں کے لیے جو ہے وہ پیٹ کے کیڑے ساف کس طرح سے اس کے لیے صفوف بنا سکتے تو یہاں پہ جو ہے میں تین سے چار سٹوبریز لے لوں گی تو فرنٹس یہاں پہ میں نے تین سے چار سٹوبریز کو اچھی طرح سے جو ہے وہ لے کے میش کر دیا میں اسے ہاتھوں سے میش کروں گی آپ نے اسی گرنڈ نہیں کرنا گرنڈ کرنے سے بہت زیادہ تین پیسٹ بن جاتا ہے تو ہم جو ہے اسے ہاتھوں سے جو ہے وہ اچھی طرح سے مسئل لیں گے اور اس کا جو سارا دانے اور جو اس کا جوس ہے وہ نکل جائے گا اس کے بعد آپ چاہیں اگر آپ کو لگے تو آپ اسے چھان بھی سکتے تو یہاں پہ جو ہے مجھے دو سے تین منٹ لگے اسے اچھی طرح سے میش کرنے میں اور یہ کمپلیٹی پیسٹ بن جاتا ہے گرنڈر کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے تو فرنٹ اب اس میں جو ہے مین انگریڈینس ٹاو بیری ہے اور اب ہم جو ہے نیکسٹ انگریڈینس ایٹ کریں گے سب سے پہلے جو ہے آپ نے اس میں ایٹ کرنا ہے ایلویرا جیل ایلویرا جیل میں یہاں پہ بزاری یوز کر رہی ہوں آپ چاہیں تو فریش لیف سے بھی ایلویرا جیل نکال کے اسے تھوڑا سا بلنڈر میں ڈال کے لیکٹ فارم میں لاکے جو ہے یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ میرے والا ایلویرا جیل یوز کر رہی ہوں ایک ٹی سپون بھر کے فرنٹس ایلویرا جیل جو ہے وہ آپ کی سکن کو کلیر بنانے میں بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے یہ آپ کی سکن سے ڈرٹ پارٹیکلز کو دور کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو سن بھرن ہو جاتا ہے اسے بھی جو ہے اور سکن کو فیر کرنے میں بہت زیادہ مدد دیتا ہے تو آپ نے اسے ایک ٹی سپون بھر کے شامل کرنے کے بعد اچھی طرح سے مکس کرنا ہے جب تک کہ یہ پیس جھکچان نہ ہو جائے تب تک آپ نے اس میں کوئی دوسرہ انگریڈینٹ ایڈ نہیں کرنا ہے تو ایلویرا جیل جو ہے اس کے تو ویسے بھی بہت زیادہ فائدے ہیں لیلی آپ اسے ویسے بھی اپلائے کر سکتے ہو جو نایسٹ انگریڈینٹ پر اس میں ڈالنے والی ہوں وہ ہے میرے پاس کوکونٹ آئل تو کوکونٹ آل جو ہے وہ آپ روک کوکونٹ آئل بھی لے سکتے ہو یہاں میں پاس وارٹیکا کا کوکونٹ آئل ہے کوکونٹ آئل اس میں شامل کر لینا ہے میری سکن کافی زیادہ ڈرائ ہے تو میں ہافٹی سپونز میں شامل کر رہی ہوں اگر آپ کی سکن آئلی ہے تو آپ جو ہے اسے سکپ کر سکتے ہو لیکن جو ہے اس کا بیسٹ فیس پیک ایسے ہی بنتا ہے اس کے بعد جو آپ نے کوئی بھی کلنزنگ ملک لے رہنا ہے میرے پاس یہاں پہ گلائمرس کا کلنزنگ ملک ہے جو کہ جو بہت زیادہ اچھے سکن کی صفائی کرتا ہے تو میں یہاں پہ جو ہے اس کو ایڈ کر لوں گی اپنی سٹوبری فیس پیک میں اگر آپ کے پاس کلنزن نہیں ہے تو آپ جو ہے وہ بلائی بھی ایڈ کر سکتے ہیں چمچ آپ تازہ دودھ کی بلائی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے میں تھوڑا سا اس میں کلنزر ایڈ کروں گی اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لوں گی آپ کسی بھی کمپنی کا کلنزر اس میں مکس کر سکتی ہیں بس بہت زیادہ جو ہے وہ کیمکل والا نہ ہو آپ جتنا سمپل اس میں کلنزر ایڈ کریں گے اتنا چھاک کا فیس پیک بنے گا تو تمام انگریڈینٹس کو ایڈ کرنے کے بعد جو ہے آپ نے اچھی طرح سے اسے جو ہے مکس کر دینا ہے اگر آپ کی سکن جو ہے بہت زیادہ کوئیلی ہے تو آپ اس میں جو ہے وہ تھوڑا سا لیمو بھی ایڈ کر سکتے ہیں چند کترے میری سکن ڈرائ ہے تو میں لیمن کو رائٹ کریں ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کتنا اچھے سے یہ پیسٹ بن چکا ہے اب اسے جو ہے ہم اپلائے کریں گے اسے تھوڑا سا اور مزید آپ میش کر لیں اگر آپ چاہیں تو آپ اسے جو ہے وہ چھان بھی سکتے ہیں اس میں موجود جو گرینز ہیں سٹوبریز کے وہ آپ کی سکن میں سکربنگ کا کام کریں گے کوکونٹ آئل ایلویرہ جیل اور کلنزر جو ہے آپ کی سکن کو اچھی طرح سے مساج کر کے فیس کو کلنز کرے گا اور سٹوبری ایک بیسٹ فیس پیک اور فیس ماسک ہے اب میں اسے اپلائے کر کے آپ کو دکھاتی ہوں کہ آپ نے اسے کیسے اپلائے کرنا ہے آپ نے اسے دن میں کسی بھی ٹائم جو ہے اپنے فیس کو اچھی طرح سے واش کرنے کے بعد بریش کے ساتھ اس اپلائے کر لیں وہنہ پھر آپ اسے کارٹن پیٹ سے بھی اپلائے کر سکتے ہو آپ نے اسے اس طرح سے اچھی طرح سے اپلائے کر لینا ہے اپنی جو ہے فیس پہ اپنی نیک پہ آپ نے کوئی بھی ایریہ بولنا نہیں ہے آپ اسے اچھی طرح سے اپلائی کر سکتے ہو اور اپلائی کرنے کے بعد آپ نے اسے اس طرح سے چھوڑ دینا ہے تقریباً آدھا گھنٹہ کے لئے آپ نے اسے چھوڑ دینا ہے اور اسے کمپلیٹلی ڈرائی ہونے لینا ہے آدھے گھنٹے کے ویٹ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اسے ہلکے ہاتھوں سے مساج کرنا ہے فرنٹس پانچ سے دس میٹ آپ نے اچھی طرح سے ہلکے ہاتھوں سے سرکولر میں یعنی کہ ایمٹی کلوک وائز اور کلوک وائز جو ہے وہ موشن میں آپ نے اسے مساج کر لینا ہے تاکہ جو ماس کے انگریڈینس ہے وہ آپ کی سکن میں اچھی طرح سے ایبزوب ہو جائیں آپ نے اچھی طرح سے اسے اس طرح سے مساج کر لینا ہے ہلکے ہاتھوں کے ساتھ آپ نے اسے مساج کرنا ہے ہرش مساج آپ نے بلکل بھی نہیں کرنا ہے اس کے بعد اس کا ریزلٹ دیکھیں دوستو میں نے اس کو مساج کرنے کے بعد ہاف اور چھوڑنے کے بعد اس سے دھو لیا ہے اب آپ دیکھیں ریزلٹ کتنے زیادہ شاندار ہیں ایک ہی دفعہ ٹرائے کرنے سے آپ کو اس کے ریزلٹس ملیں گے تو یہ فیس بیک آپ کو ضرور پسند آئے گا آپ نے اسے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے کومنٹس میں بتانا ہے آپ کو یہ فیس بیک کیسا لگیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے دعا میں یاد رکھی گئے انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ